بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہاں نے محیر شروع ہونے سے پہلے میں نے یہ آپ کو تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ کراچی کینگ دنسکور جو ہے وہ بہت کم سکور کیا اگر وہ ڈیڑھ سو پلس سکور کرتی تو وہ اس محیر میں واپس آ سکتی تھی ملتان سلطان ملتان سلطان نے جو اپنی روایت تھی وہ برقرار رکھی ہے اپنا پہلے فتحی محیر جیت گئی ہے اور ہم اس کو مبارک بات دیتے ہیں اس میں سب سے بہتر کار کردگی جو ان کا کپتان ہے محمد رزوان ہے انہوں نے اپنی کار کردگی کو وہ تسلسل کو برقرار رکھا جیسے کہ وہ صاحب کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلے ہیں آج بھی اسی طریقے سے وہ کھیلے ہیں اور انہوں نے بہترین انداز کے ساتھ اپنی کپتانی انکس کھیلی ہے اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایک کیپٹن کے طور پر اپنا یہ پی ایس ایل کو آج کا محیر نہیں بلکہ پوری پی ایس ایل کو ون کرنے کے لیے کھیلے آئے ہیں اور اس میں خاص طور پر یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے اور انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ اپننگ میں آئے اچھا سکور کیا رننگ کی بھیٹنگ کی بہترین اپنا پروفارمز پیش کی اور بیال ٹو بال سکور کیا اور اپنے ٹیم کو ساتھ لے کے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بہترین کارگی کے مدارہ کیا اس میں سہیم محسوس صاحب نے انہوں نے تیس رنگ کیے شان محسوس صاحب نے چھبیس رنگ دیئے اور جو بالنگ تھی بالنگ میں اس میں کوئی اتنی ورائیٹی نظر نہیں آئی خاص طور پر اور محمد تہا جو ایک نوجوان کلیکٹر تھا نوجوان بولر تھا آستہ اور انہوں نے بکٹوں سے باہر گیند کیے کوشی کرتے اگر تینوں ورکٹوں میں بول کرتے تو اور میج کا رزلٹ اور ہوتا اور فیلڈنگ جو آج جیسی انہوں نے فیلڈنگ کی ہے اگر فیلڈنگ تھوڑا میار بہتر کرتے تو میج اس کے ہاتھ میں آ سکتا تھا کیونکہ ٹارگٹ بہت کم تھا ایک سو چوبیس رنگ انہوں نے کیا تھا کراچی کیوں والوں نے ایک سو پچیس کا ٹارگٹ دیا تھا جو کہ انہوں نے بڑے آرام سے جید لیا اور ہم توکو کریں گے تو اسی طرح ملتان سلطان جو ہے اپنا یہ کار کرتے گی اور یہ تسلسل کامیابیوں کا جاری رکھے گی اور خوب کرتے ہیں کراچی کینگز جو اپنا یہ میچ ہار چکی ہے اور آندہ آنے والے میچوں میں مزید بہتر کھیلیں گے اور آج ان کے پاس ان کے پاس لوس بھی تھا کیونکہ ان کے پاس محمد عمر بھی نہیں تھے اماد وسیم بھی نہیں تھے جن کے وجہ سے ان کی بولنگ لینڈ اور بولنگ سٹرونگ اتنی نہیں تھی جس کے وجہ سے ان کو آج نکامی کا سامنا کرنا پڑا جی نیم صاحب نصیر بھائی بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ملتان سلطان نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بولنگ بھی کی اور بڑی اچھی بیٹنگ بھی کی خاص کا بولنگ کے وقت ابراہن تاہر نے بڑے اچھے بول کیے اور پٹ نے بھی ان کا بڑا اچھا ساتھی ہے ان کا بول بریک بھی ہو رہا تھا سپین بھی ہو رہا تھا اور سیکنڈ ٹائم لی جب انہوں نے مخالف ٹیم نے بولنگ کی ہے تو وہ اتنی کارگردی دیکھنے میں نہیں آئی پچھ کا بیہیویر بھی جو دیو کی وجہ سے کافی سیدھا تھا اور پھر کافی سیدھا جنگے پچھ کھیلا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ رزوان کا جو فیصلہ تھا وہ بلا اچھا تھا تاؤ جس کے خود فیلڈنگ کرنے گا اور دوسری ٹیم کو بیٹنگ کی دعویٰ دی جس میں بابر آزم بھی اتنا کھل کے نہیں کھیل سکے کیونکہ گولنگ بڑی اچھی تھی اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزوان نے جو اپنی ٹیم کے لیے بڑی اچھی انیس کے لیے اس کی وجہ سے یہ کریڈٹ سارا رزوان کو جاتا ہے اور ندیم تاہیر صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اپنا بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا اور اور اپری ٹیم کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا آج جو سچ بہتر چیز نظر آئی ہمیں گرونڈ میں ہمیں گرونڈ میں تماشائیوں کا جمع غفیر نظر آیا جو انہوں نے بہترین انداز میں میچ کو دیکھا میچ کو سپورٹ کیا ایک ایک کھلاری کو سپورٹ کیا بہترین بولنگ کرنے پر بولر کو داد دی بہتری بیٹنگ کرنے پر بیٹسمن کو داد دی ہم اس کو پوری کرونڈ کو خراجت تحصیل پیش کرتے ہیں سکوڑی اداروں کو خراجت تحصیل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہترین انداز میں یہ ٹورنا منٹر ارگنائز کیا اور اور کسی قسم کا آج ادھر کوئی خلل نہیں آیا اور سب لڑکوں نے بہترین پرفارمس کی سب تماشائیوں نے بہترین انداز میں کرکٹ دیکھی اور انشاءاللہ اللہ آئندہ بھی ان کو بہتر کرکٹ کھیلنے اور دیکھنے کو ملے گی آہ جی بلکی نصیب بھائی آپ نے بلکی ٹھیک کہا کہ ہمارے جو ملک کی سکوڑی ہے وہ کھیلوں کے بارے میں وہ کافی سٹرونگ ہو چکی ہے اور الحمدللہ ہم نے بھرپور طریقے سے اپنے سکوڑی کے فرائض جو ہیں وہ سارے انجام دیئے ہیں اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک جمع غفیر تھا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے لوگوں کا اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم نے اپنی سکوڑی کو امپروو کیا تاکہ باہر کے جو انٹرنیشنل کرکٹر ہیں وہ ہمارے پی ایس آل آکے کھیلیں اور آگے بھی جو لیگیز ہو رہی ہیں ان میں بھی پاکستان جو ہے وہ پارٹی سپرٹ کریں بلکل جی انشاءاللہ ہم پوری میت کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے کل کا میچ جو ہے وہ بہترین میچ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھر پور انجوائے کریں گے اور پورے کروڑ بھی انجوائے کرے گا اور پوری اپنا انتظامیاں بھی انجوائے کرے گی اور ہمارا چینل اور انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ کو یہ ٹائپ میچ بھی لائف کرے گا